ہم جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام کسی کتاب میں درج نہیں لیکن ان کے جن ہتیشی کاریوں کے قارن ہر کوئی ان سے پریچت ہے غریبوں کے دکھوں کو سکھ میں بدلنے والے اس شخص نے آشرم کے بچوں اور مطروں کے ساتھ منایا اپنا اکتالیسوہ جنم دن کون ہے یہ اس ریپورٹ کو دیکھئے کچھ لوگوں کا ویکٹیپ نرمتر کاریوں سے اوروں کو پریڑنا دیتا رہتا ہے کچھ دیپک لاکھ توفانوں کے بعد بھی جلتے رہتے ہیں اور کچھ تارے ہزاروں بادلوں کے بیچ بھی نسوارت بھاو سے اپنی روشنی سے اندھیرے کو چیر کر اپنے جیونت ہونے کا احساس کراتے رہتے ہیں ایسا ہی ایک ویتتو ایسا ہی ایک ستارہ ہے چننو شرما جن کے سبحاو کے سب ہی قائل ہیں اپنے کرشمائی ویکٹتو سے ہزاروں دلوں پر راج کرنے والے شریف رجیندر چننو شرما ایک تالیس ورش کی ہو گئے ہیں ان کے جنہ دیشی کارے نہ تو کسی شلالیت پرنکت ہیں نہ ہی کسی قطاب میں درج ہیں یہ درج ہیں تو بس لوگوں کے دلوں میں ان کے مطابق کسی روتے ہوئے ویکٹی کے آنسو پوچھنا انہیں زیادہ سکون اور شانتی دیتا ہے سمات سیوہ میں زلے میں ان کے اس سمائے ہزاروں پرشن سکھ ہیں زلے کے یوہاں او دیوکپتی برجیندر چننو شرما نے اپنے چر پرچت انداز میں راجوڑا پرانگڑ میں اپنے ایشت مطروں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کےک کٹ کر اپنے جن دن کی شروع کی چننو بھائیہ اپنے ایشت مطروں کے ساتھ رامکشن آشنا پہنچے اور بچوں کو چوکلیٹ بطلت کی اس کے علاوہ نشکت جنوں مودبادھت پک لانگو اور انے لوگوں کو بھوجن کروا کر اپنا جنم دن منایا زلے کی کھیل پرتیبھاؤں کو نکھارنے کے لیے لگاتار پریاس کرنے والے شریف شرما کی ہمیشہ سے ہی یہ اچھا رہی کہ زلے کی کھیل پرتیبھائیں بھی دیش کے نقشے پر انکت ہوں اس کے لیے وہ لگاتار پریاسرت بھی ہیں ان کے دوارہ کرائی جانے والی راشتری اسطر کی اکھل بھارتی وولیبول پرتیوگیتہ پردیش میں سربادھک چرچہ میں رہتی ہے دھارمک آیوجنوں کی بات کریں دوسرے کی اپنے بہلے ہی آیوجن ماتا کی چنڑری یادرہ میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سمات سیوہ کے ساتھ دھارمک اتصووں کے بھی سشکت ہستاکشر ہیں غریب اور اسہائی لوگوں کی پرتیب نت مستق ہونے کا گوڑ اور سنسکار انہیں اپنے پریبار اور بڑے بھائی سے دیراست میں ملا ہے زلے اور پردیش کے اسنکھے لوگوں پرشنسکوں اور ہماری اور سے اس سمات سیوی کو سیواؤں کے لیے ساتھوار اور جنم دن کی شک کا ہنائے نریش پتاپ سنگھ سہرہ سمیں جھابوا